میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر استخارہ کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی پریشانی یا جیسے جادو ہو گیا یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تب بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں ہمارے چینل پر آکر اپنا پر نام اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور چگہ کا نام ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کی جائے گی فرمانے رسول اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں وزائف کو جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مغفرت جو ہے فرما دیں گے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تو اب آپ کے جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کی فرمایش پر ہے بہت زیادہ پسند کی جانے والے وزائف میں آپ ایک بات یاد رکھیں جو بھی وظائفہ آپ کے ساتھ پیش کی جائے ہیں یقین مانے وہ بہت نایاب ہیں ان کا غلط استعمال نہ کریں تو اچھا ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اگر آپ اس کی قدر جانیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرور پڑھیں گے آج میں آپ کو کالی میرچوں سے ایک عمل بتاؤں گی بہت آسان عمل ہے بہت پیارا ہے کسی کو پیچین کرنے کے لیے کسی کی مطلب کہ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ سے محبت نہیں رکھتا یا آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ ضرور کریں اور یقین مانیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ کتنی طلب اور طلب پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے پیاری کے لیے کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانہ گئنی کنتو میرا ظالمی ٹھیک ہے آپ نے مرچیں کتنی لینے ہیں کالی مرچوں کے دانے لینے ہیں اس پر آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاس آگ ضرور ہو آپ کے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرچ پر پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ گئنی کنتو میرا ظالمین اور وہ آگ میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے آپ نے کمز کم گیارہ جو مرچیں ہیں وہ آپ نے اسی طرح آگ میں ڈال دینی ہے پڑھ گئے انشاءاللہ یہ وظیفہ ہے ایک دن کا ایک سے تین دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ جس کے لئے یہ وظیفہ کر رہے ہو یا آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہو اتنا بے قرار ہوگا کہ فوراں آپ سے رابطہ کرنا شروع کرے گا اور سب سے پہلے وہ آپ سے بات کرے گا رابطہ کرے گا اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے اور اس کو جائز استعمال کریں گناہ کے لئے استعمال کریں آیت کریمے کا لا جواب یہ عمل ہے اور امید کرتی ہو آپ کو خود پسند آئے گا اور ضرور کیجئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ مرچوں کو جلا رہے ہو تو تصور ضرور باندے ٹھیک ہے اپنے ذہن میں تصور ضرور رکھیں کہ آپ نے جو ہے مطلب کہ جیسے آپ کسی کو اپنی چاہت اور محبت کے لئے یہ عمل کر رہے ہو اب جیسے میاں بی بی کا بھی ایک ہو جاتا ہے کہ میاں بی بی میں لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے شوہر جو ہے اپنی بی بی کو مارتا ہے بہت تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو تب بھی کر سکتے ہیں بی بی جونسی ہے اپنے میاں کا نام لے کے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو تو الحمدللہ لڑائی جگڑا ختم ہو جائے گا اور اگر میاں ہیں تو اپنی بی بی کا نام لے کے کر سکتا ہے تو یقین مانے اگر کوئی فدانہ کا بی بی نراز ہو کے چلی جاتی ہے یا کوئی میاں نراز ہو کے چلا جاتا ہے فوراں واپس آ جائے گا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں نام ضرور لیں جب آپ جب آپ جلانے لگے ہیں جسے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتو منت ظالمین پڑھیں اس شخص کا اور اس کی والدہ کا اگر نام پتا ہے تو وہ لے لیں اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو نہ لیں آپ صرف اس کا نام لے کے تو جو ہے اللہ پر غیب کے دلوں کے حال جانتا ہے تو آپ بس اس کا پڑھ کے تو آپ دم کر دیں یقین مانے اترہ بیارہ وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں اور یقین مانے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ جو مرچوں کی آگ ہوتی ہیں جن مرچوں کو پڑھ کے آپ نے نام لے کے آگ میں ڈال دیں وہ اتنی ہی آگ ان کے دل میں لگتی ہے اور وہ فوراں آپ سے رابطے کرنے کے لئے بقرار ہو جاتے ہیں جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کر لیں گے وہ آپ سے بات نہیں کر لیں گے ان کو سکون نہیں آئے گا تو یقین مانے آپ یہ ضرور کریں دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں رہیں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو کسی سے جھگڑا لائی نہ کریں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ